تو فرمایا اے محبوب سواؤن علیہم استغفرتا لہم ام لم تستغفر لہم اے محبوب آپ ان کے لئے استغفار کریں یا نہ کریں لیں یغفر اللہ لہم اللہ تعالی ان کو بخشنے والا نہیں اللہ تعالی ان کو بخشنے والا دیکھیں منافقت اتنی بڑی بیماری ہے دیکھیں باز بیماری اتنی ہو جاتی ہے کوئی سینئر ٹاٹر بھی کہتا کہ میرے بس ہم بار ہے میں اس کا علاج نہیں کر سکتا یہ منافقت اللہ اس کے رسول کے ساتھ اتنی بڑی بیماری ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے محبوب اگر آپ بھی دعا فرما دیں ان کے لئے استغفار کر دیں تو میں ان کے حق میں آپ کی دعا قبول کرنے والا نہیں کیونکہ ان اللہ اللہ یا حد القوم الفاسقین اللہ تعالی فاسق لوگوں کو ہدایت ہی نہیں دیتا اے محبوب یہ آپ کے بارے میں اے رسول یہ آپ کی ناموس کے بارے میں آپ کے بارے میں بغض رکھتے ہیں اور آپ بھی ان کے لئے استغفار کریں تو ایسا نہیں ہو سکتا بلکہ حضور کو اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں کہ اے محبوب کبھی بھی ان کی قبروں پر کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنے اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور کی دعا نعوذ باللہ نعوذ باللہ اس کا کوئی اثر نہیں حضور کی دعا کا اس کے لئے اثر ہے جو حضور کو دل سے ماننے والا حضور کی شفاعت اس بندے کے لئے ہے جو حضور کی شفاعت کا قائل ہے نہیں سمجھے یہ یک طرفہ تو نہیں ہو سکتا ایک مریض علاج کرانے نہیں چاہتا تو سینے سے سینے ڈاکٹر بھی اس کا علاج کر نہیں سکتا اسے شفاعت نہیں دے سکتا جو علاج کروانا چاہتا ہے جو قریب آنا چاہتا ہے اس کو آرام بھی آ جاتا ہے سیدنا صدیق عبر قریب آئے تو کیا رحمت ہوئی کے نہیں ہوئی حضرت بلال حضرت علی شہر خدا حضرت سیدنا اسمان حضرت سلمان حضرت سحیب یہ حضور کے قریب ہوئے اپنا علاج کروایا آئی تاریخ انہیں کیا کہتی ہے رضی اللہ عنہ وردو عنہ قرآن کہتا اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ رب سے راضی ہو گئے تو جو بندہ اپنی طبیعہ صاف ہی نہیں کروانا چاہتا جو حضور کی صحبت سے فیضے نہیں پانا چاہتا تو فرمائے محبوب آپ نے ان کی قبروں پر نہیں جانا اگر قبر پر جانا ہے تو حضرت امیر حمزہ کی قبر پر جانا حضور کئی دفعہ مدان احد میں تشریف لے جاتے سیدنا امیر حمزہ کی قبر پر آپ فاتح شریف پڑھتے دعا فرماتے حضرت جتنے بھی شہیدان احد ہیں فرمائے ان کی قبر پر جائیں منافق کی قبر پر نہیں جانا اس میں علماء نے ایک بڑی حکمت کی بات لکی ہے کہ منافق کی قبر پر حضور کو جانے سے منع کیوں کیا جا رہا ہے منع اس لیے کیا جا رہا ہے اس لیے منع نہیں کیا جا رہا ہے کہ نعوذہ بلہ حضور کی دعا کا فائدہ نہیں بلکہ اس لیے منع کیا جا رہا ہے محبوب جس قبر کے نیچے منافق ہوگا اگر آپ اس کے اوپر آگئے تو میں نے ان کو عذاب دینا ہے اور جس قبر کے اوپر آپ ہوں گے ان پر عذاب آنے ہی سکتا اس لیے آپ ان کی قبر اوپر آئے ہی نہیں کریں کیونکہ میں نے ان کو عذاب دینا